بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گمبر زیدی آج سپریم کوٹ آف پاکستان میں بڑے امپورنٹ کیس کی سامات ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے چیف جسس آف پاکستان نے اپنا پہلا سو موٹو کیس لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ سامات چیف جسس بسیکلی چیف جسس نے لیا کیوں آج پوری سامات میں کیا کچھ ہوا اور اس کے اوبجیکٹف کیا تھے کن باتوں پر زیادہ بحث ہوئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کرونا کی جو سامات ہوئی ہے اس میں چیف جسس نے پنجاب کے حوالے سے کیا سپیسیفک آرڈر کی ہے اس کے علاوہ چیف جسس نے بہت امپورٹنٹ ریمارکس دی ہیں خصوصاً معاون خصوصی جو وزیر آزم کے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کے حوالے سے اور اس حوالے سے ایک مسکونسپشن بھی چل رہی ہے میڈیا میں اس کو بھی کلیر کریں گے کیونکہ یہ سامات میں نے خود اٹینڈ کی ہے اور تقریباً ساڑھے گیانہ سے لے کے تقریباً دو وجہ تک یہ سامات رہی ہے اور وہ تمام چیزیں ریمارکس میں نوٹ کرتا رہا ہوں اور سندھ حکومت کی چیف جسس نے کس طرح کھچائی کی ہے جسس سجاد علی شاہ نے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسس رہے چکے ہیں انہوں نے کس طرح کھچائی کی ہے اور جی ڈی سی کے حوالے سے کیا کا ہے زفر عباس جو کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ریمارکس دیئے ہیں آج کی ہم جو ویڈیو کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اٹورنی جرنل نے وزیر آزم کی تعریف میں کیا کچھ کہا اور اٹورنی جرنل نے کون سے ایسے فیصلے سے چیف جسس کو روک دیا جو چیف جسس بڑا فیصلہ لینے لگے تھے تو یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ آجے گا کہ کیا کنڈیشن ہے صوبوں میں ہیلتھ کی اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو کیا اپ ڈیٹ کیا گیا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سمات میں ہوا کیا کچھ ہے اور یہ سمات کا سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا چیف جسس اور پاکستان نے بیسیکلی تمام صوبوں سے ریپورٹ پانگی ہے کہ ملک میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے یا ملک میں کرونا کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس چل رہی ہیں تمام صوبے انفیوڈنگ جی بی اور اسلام آباد نے آج چیف جسس اور پاکستان کو آگاہ کیا کہ اس حوالے سے کیا اقدامات چل رہے ہیں صوبے کس بنیادوں کن بنیاد ہنگامی بنیادوں پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے اور کیا کچھ چل رہے ہیں سب سے پہلے جب یہ سمات شروع ہی تو چیف جسس اور پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے جو بیسیک پوائنٹ ہے اس سمات کے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پوری ڈسکشن کس کانٹیکس میں ہوتی رہی پوری ڈسکشن دو کانٹیکس میں ہوتی رہی ایک زیادہ فوکس تھا عدالت کا جو ڈیلی ویجرز ہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز رہی اس میں وہ یہ رہی کہ آپ ڈاکٹرز کا کتنا خیال کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں بات سب سے پہلے سن سے شروع ہوئی جی سن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے چیف جسٹس نے جسٹس سجاد علی شاہ نے اور ان کا جوابات دینے میں سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام رہی سیٹسفائنی عدالت کو کر سکی کسی نہ کسی طریقے سے جوابات دیئے لیکن سیٹسفائنی کر سکے ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں وہ تمام سوالات کیا تھے اور پھر ان پر ریمارکس کیا ہے جی سجاد علی شاہ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ جو گیارہ یو سیز آپ نے سیل کر دیں اور یہ بڑا ڈیسیزن تھا اس میں آپ کو پتہ گیارہ یو سیز سیل کرنے کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ گھروں میں جو ہیں وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں کیا وہ روزی روٹی کمارے ہیں وہاں پہ ڈیلی ویجرز زیادہ ہیں وہاں پہ شاپس ہیں زیادہ لوگوں کا کاروبار سے زیادہ لوگ منسلک ہیں اور وہ اگر نہیں کمارے تو گھروں میں بھوک سے تو نہیں مر جائیں گے وہ آپ نے اس کا کیا طریقے کار کیا اس پہ اٹورنی جنرل سندھ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہاں پہ پانچ ہزار روشن ان یو سیز میں کی ہیں تو اس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ آپ ڈیٹا دکھائیں ڈیٹا سے شو کریں کہ پانچ ہزار روشن آپ نے کہاں سے پرچیس کی ہیں کس کو ڈیلیور کی ہیں کیا لسٹ ہے کس کرائٹیریا کے تحت ڈیلیور کیے گئے ہیں تو اس کا جواب دینے میں سندھ حکومت بلکل نہ کام رہی ہے اس کے بعد چیف جسٹس نے یہی سوال کیا کہ آپ کرونا کے پیشنٹ جو گیارہ ہیں یو سیز سیل کی ہیں ان میں بتائیں جس کے بعد جو سندھ حکومت کی جانب سے وکیل تھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ میرے پاس وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ کرونا کہ پیشنٹس کون ہیں جس پر عدالت کافی بھرہم ہوتی نظر آئی انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سے ٹریکمنٹ کریں نہ آپ کے پاس لسٹ ہے نہ آپ کے پاس کوئی ٹرائٹیریہ ہے نہ آپ لوگوں نے پروسیجر کوئی اڈاپٹ کی ہے آپ لوگ کس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں پھر چیف جسٹس پاکستان نے بڑے امپورٹنٹ ریمانس دیئے چیف جسٹس نے کہا ہم نے لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا ہے اور اتنی بڑی آفت آئی ہے اس سے نمٹنے کا طریقہ ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنے لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں آپ نے تو لوگ ڈاون کر دیا لیکن اس کے طریقے کار کوئی ایس او پیز کوئی انسٹرکشنز اس حوالے سے پریونٹیو میئرز یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ڈیفائن اگر کی ہیں تو آپ لوگوں اس کے آگے کا بھی لائے عمل ہو کہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کا کیا علاج کیا جائے اس ٹائم اٹورنی جنرل نے کہا کہ وزیراعظم اپنی تقریر میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے لوگ ڈاون کا خیال اس وجہ سے بھی رکھنا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں میرے ملک کے وہ نہیں کم آ سکتے اور وہ ڈیلی کا وہ کہاں سے گزر بسر کریں گے جسس عمر عطا بندیال نے اس پر سجیشن دی اور انہوں نے کہا اٹورنی جنرل صاحب ذرا دیکھیں بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں اور بڑے ایس او پیز انہوں نے جو لیے ہوئے ہیں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز جو ان کے ہیں اس کے علاوہ جس احتیاطی تدابیر پہ وہ عمل کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ کرونا پھیل بھی نہیں رہا ہے اور انڈسٹری بھی ورک کر رہی ہے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی کچھ انڈسٹریز پارسلی کھول لی جائیں اور اس میں جا کے لوگ ملازمین کام کریں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ تمام تر کام کیے جائیں پھر جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو فکر نہیں ہے لیکن میرے ملازم نے مجھ سے پرسوں ایک سوال کیا اور اس میں میرے ملازم نے کہا کہ آپ جی سنے روشن تقسیم کر رہے ہیں کہیں تو وہ ایک روشن کا بیگ میرے گھر بھی بجوا دیں جس پہ جسٹس عمر نے کہا میرے دل کو وہ بات لگی اور میں نے کہا یہ جو ہیں لوگ ہمارے ملک میں کتنے مجبور ہیں اور اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج یہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا ان غریب لوگوں کا بھی خیال کریں وہ اس ملک کا حصہ ہیں اور یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ نے ان تک ہر شہری تک خوراک تعلیم اور صحت اور اس کی مومنٹ کے حوالے سے ریسٹرکشن لگا رہے ہیں تو اس کے فنڈمنٹل رائٹس کا بھی خیال کریں اور یہ قانون بھی کہتا ہے اس وجہ سے تمام سمار جو ہے آج ڈیلی ویجرز کے حوالے سے اس پر زیادہ بات ہوئی کہ کس طرح سے لوگ جو کراچی میں سپیشلی محصور ہیں جو بند ہیں ان کو کس طرح سے خوراک کی فرہامی کی جائے یا حکومت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں پھر جی سجاد علی شاہ جیسے سجاد علی شاہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پروسیجر نہیں ہے کوئی ویڈیو تو ہوگی آپ نے بنائی ہوگی عدالت کو بٹایا گیا تقریباً ایٹ بلین روپیز ہمیں فرہام کیا جائے اور وہ ڈیٹا کتنا ہے وہ ہمیں بتائیں تو اس کا جواب دینے میں سندھ حکومت ناکام رہی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے تو جیسے سجاد علی شاہ نے بڑی امپورٹنٹ آپزرویشن دی انہوں نے کہا کہ آج کل کوئی وزیر دال بھی بانٹا ہے تو چار وزیر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فوٹو کھچانے کے لیے اور اس غریب مستحق کی عزت نفس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا آپ نے آٹھ بلین کا روشن تقسیم کر دیا اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ کوئی ویڈیو موجود ہے آپ جا کے جی ڈی سی والوں کی ویڈیوز دیکھیں اس میں بتایا ہوا ہے کہ کتنا روشن تقسیم ہو رہا ہے انہوں نے کہاں سے پرچیز کیا ہے کتنے ایریا پر روشن ہے کتنے ٹرک ہیں جی ڈی سی والے یہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ہم سے روشن لوٹ کے لے کے جا رہی ہے جب آپ کی پولیس روشن لوٹ رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے صوبے کا کیا احوال ہیں آپ کے صوبہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کے بعد سندھ حکومت سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا نہیں ہے تو ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو پاس فگرز کہاں سے آئے ہیں تو سیکٹری صحت صاحب آئے انہوں نے جو فگرز بتائے اس پر بھی عدالت نے انہیں ڈانٹ پلائی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس جو پی پی جسے کٹس کہا جاتا ہے کرونا پریونٹیف کٹس جو ہوتی ہیں وہ کتنی موجود ہیں صوبے میں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ تمام طرح اس حوالات تھے جو عدالت نے کیے اور سندھ حکومت اسے صحیح طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکی کہیں کہیں پہ سندھ حکومت نے جواب دیئے کسی نہ کسی حد تک مطمئن کیا لیکن اوور آل عدالت اس بارے میں بھرم نظر آئی اور جب اپنا آرڈر پاس کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی it's a sad state of affair کہ سندھ میں جو صورتحال ہے اور سندھ کو خطرناک قرار دیا گیا ہے اس تمام اپرڈامک کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے موجودہ تو یہ تمام باتیں ہوئیں سندھ کے حوالے سے اس کے بعد چیف جسس نے کہا کہ دریں اس وقت سے جب ملک میں اتنی انارکی پیدا ہو جائے کہ ہم یہاں سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلیں گے تو موب جو ہے ہماری گاڑیوں کا ارد گرد گھیرہ تنگ کر لے گا اور ہمیں وہ ہم سے مانگیں گے اپنا آٹا اور اپنا روشن اپنی چیزیں ہم سے مانگیں گے اور اس وقت سے بھی دریں جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکلیں گے تو لوگ آ کر آپ کی گاڑیوں کو گھیر لیں گے ملک میں افراد تفریح ہو جائے گی اگر یہی حالات رہے اور انارکی کی ایک صورتحال ہوگی اور عام بندہ عام شہری جو نکلے گا تو بھوکے لوگ اس کی گاڑی پہ جھپٹیں گے تو اس پر جو سن کی جانب سے جواب دیا گیا سن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ انارکی کی صورتحال کی آپ بات کریں لیکن خدا نہ خواستہ ایسی سوچیشن نہیں ہونے جاری جس پر تمام جد صاحبان نے متفقہ طور پر سر بھی ہلائے اور کہا کہ آپ جو باتیں آپ جس طرح سے جواب دے رہے نا تو یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال ملک میں پیدا ہونے والی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کیوں نہیں بلائیا گیا تو سوشل ڈسٹینسنگ کا کہہ کہ میئرز آٹارنی جرنل نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ نہیں بلائیا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ تو تمام لوگ سیاسی لوگ اس معاملے پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور اس تمام ملک ملک نے سیاسی قیادت میں وبا سے اس نکلنا ہے یہی تو ٹائم ہے جو لیڈر نکل کے سامنے آتے ہیں جس پر آٹارنی جرنل اور پاکستان نے کہا کہ ہماری محبت کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملے اور خدا نہ خواستہ اگر عمران خان جیسا لیڈر اگر یہ بھی اس صورتحال میں ہمارے کام نہ آئے یا پھر یہ بھی ہم نے کھو دیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا کیونکہ بہت عرصے بعد اسے ایک اماندار لیڈر عمران خان کی صورت میں ملا ہے چیف جسس نے کہا کہ لیڈر تو ہم نے آپ نے کہہ دیا لیڈر اماندار ہے ہمیں بھی آپ پر مکمل یقین ہے لیکن اس کے ساتھ جو مشیر اور وزیر لگے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بڑے تحفظات بھی ہیں اور اس کے حوالے سے چیف جسس نے زفر مرزا دکٹر زفر مرزا کے حوالے سے خصوصا یہ کہا کہ ہم انہیں ہٹا رہے ہیں چیف جسس ان پر پہلے بھی برہم ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا یہ سیاسی بیانات دیتے ہیں یہ صرف پریس کانفرنسز کرتے ہیں یہ آن گراؤنڈ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یہ ٹی وی میڈیا کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں تو چیف جسس نے کہا کہ آج ہم ان کا آرڈر ان کی برطرفی کا آرڈر میں جاری کر رہا ہوں جس پر اٹورنی جنرل نے کہا خدا رہا یہ سسٹم تباہ ہو جائے گا اس طرح نہ کریں آپ یہ اگزیکٹیو کی ڈومین ہے پلیز اگزیکٹیو کو فیصلہ کرنے دیں اس پر جسس عمر عطا بندیال نے بھی چیف جسس کے کان میں بات کہی کہ اس معاملے کو چونکہ آواز تو نہیں وہ آ سکتی تھی لیکن جسس عمر عطا بندیال نے چیف جسس کے حوالے سے اس بارے میں کچھ کنوے کیا جس کے بعد چیف جسس نے آرڈر بقاعدہ طور پر جاری نہیں کیے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی صورتحال جب کے پی سے یہ سارے سوالات کیے گئے تو کے پی کی جانب سے کافی سیٹس فیکٹری آنسر دیے گئے اور کے پی نے کے پی نے بقاعدہ طور پر ان کے آرڈرنی جنرل نے بتایا کہ منگا کے مقام پر ایک جو ہے وہ نکلا ہم نے وہ پوری یو سی سیل کی اس کے بعد ہم نے وہاں جا کے ٹیسٹ سارے کیے لوگوں کے اور اس ٹیسٹ کے بعد ہم نے اس علاقے کو کلیر کر کے اسے کھول دیا پھر چیف جسس نے کہا کہ آپ کی ریپورٹ میں سب کچھ موجود ہے ہم آپ سے سیٹس فائیں ہیں پنجاب حکومت نے ایک آرڈر پاس کیا گیا وہ پنجاب حکومت کا آرڈر اس حوالے سے کہ انٹر سٹی جو ہے آپ چہل قدمی نہیں کر سکتے یا انٹر سٹی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ریسٹرکشن کے آرڈر جاری کیے تھے ایکزیکٹیف آرڈر جاری کیے گئے تھے جس پر بحث ہوئی عدالت نے کہا کہ آرٹیکل ففٹین ریسٹرکشن آف مومنٹ کے حوالے سے کلیر گائیڈ لائن دیتا ہے اگر آپ نے ریسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لاؤ لانا پڑے گا آپ یہ اگزیکٹیف آرڈر کے تھو نہیں کر سکتے جس کے بعد عدالت نے اپنے حکم نامے میں جو پنجاب حکومت کا یہ اقدام تھا کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے اس کو مکمل طور پر ختم گر دیا ہے عدالت کے آرڈر میں یہ بھی آج لکھایا گیا کہ جو پروگریس رپورٹس ہیں جو صوبے ہیں وہ تمام طرح پروگریس رپورٹس دیں گے اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اگزیکٹیف لیول پر کیا میٹنگز ہو رہی ہیں وہ تمام طرح عدالت کو بتایا جائے گا سندھ کے حوالے سے چیف جسس نے کہا کہ دو صوبے ایسے ہیں سندھ اور پنجاب جہاں کی جو حالات ہیں وہ سیٹسپیکٹری نہیں ہیں اور وہاں پہ یہ کرونا وائرس پھیلنے کا خچ ہے لہٰذا فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر وہاں پہ اقدامات بھی اٹھائے جائیں اور اس کی رپورٹ پھر نیکس ویک عدالت میں جمع کرائے جائے اب نیکس ویک اس کیس کی سامات ہوگی جس میں چیف جسس آف پاکستان اس پورے کیس کو سنیں گے اور پروگریس رپورٹ لیں گے اس دوران یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ کے پی کے نے بتایا کہ ان کے او پی ڈیز آپریشنل ہیں اور چیف جسس اور اٹرنی جنرل نے بھی بتایا کہ پورے ملک میں او پی ڈیز آپریشنل کر دی گئے ہیں پرائیویٹ کلینک والوں کو جو ہے اجازت ہوگی اب تھوڑی سی رسٹرکشن ہوگی لیکن انہیں اجازت ہوگی بہرحال اپنے آفیسز اپنے کلینکس کھولنے کی یہ تمام باتیں تھیں جو آج کے سامات میں ہوئیں اور یہ تمام وہ احوال ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آنکھوں دیکھا حال سپریم کورٹ کی اس سامات کا